موسیقی اچھا تو دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور اس حوالے سے خاص ہے کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ بلکہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گی اور وہ ویڈیو اس طرح سے کہ آج ہم ایک سیونٹی سی سی بائک اس کا ریم جو ہے وہ کس طرح آپ نیو ریم اور آپ انسٹال کرتے ہیں کسی بھی بائک میں یہ ایک بائک ہے جس کا یہ آپ کا یہ آل ہے کہ بلکل ٹوٹ چکا ہے چورا چورا ہو گیا ہے یہ اس کی بریکچو پلیٹ ہے اور بلکل ڈیمج ہے استاد ہمارے ساتھ ہیں ان سے معلومات لیتے ہیں کہ اس کا کیا آل ہوگا اور آپ کس طرح اس کو صحیح کریں گے چونکہ اس کا بلکل نیو سپوکس ڈالیں گی آپ مکمل ڈالے گا تو اس ویڈیو میں آپ کو ریم اور آپ کا جو بھی کام ہوتا ہے مکمل نیو سپوکس ڈالنے کا پورا طریقہ آپ کو بتا جائے گا تو اب استاد جی آپ اس کو کس طرح سپوکس کو علاقہ کریں گے اس کو اب یہ ہوگا کہ کیونکہ اس میں ریم میں جو ہے زنگ لگا ہوا ہے سپوکس بلکل جیو میں اس پوک سپوکس 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 ڈالیں گی سب سے پہلے تو یہ اہم ہے کوئی بھائی ہو اگر اگھر ایک میرے اور بوز کی ختم کے در زی اتف واحمüne گیا یا کہ ختم ہو جائے تو سب سے پہلے بیارنگ پھر لگ خونڈ دانی میں مکمل یہ بیارنگ کے بات خدمے کی نیو نیو والکم ہے اس نیو والکب کا بیارنگ اس لکھ بنیو worek گیا وہ نکلی راعدے ہوتا ہے گولی اھی اسے پیلیٹ کے اندر پھسے گئیller پیلیٹ کے اندر پھسٹے پہسے تو یہ مشکوہ اس کو chicos کو ترج Ettے ہی ایس visa !!!!!!!! پیلیٹ کے اندر پھ سارے dropped اس کی اسے پیلیٹ بھی ختم ہوگی اس کی امرنے لگو سمجھو کہ بیرنگ ایک بیرنگ دو سو ڈائیس سو بیپے کا نقصہ تھا جس کی وجہ سے یہ ہب پلیٹ اور سپوکیں یہ سب چیزیں بدلی ہوں گی تقریباً ابھی میرے ہم سے بائیس سو سے پچی سو کے درمیان اس بندے کا خرچہ آئے گا اور ابھی یہ آپ ٹائر اتار رہے ہیں اس کا جی جی ٹائر اتار ہوں گا اس کی سپوکیں دیکھو نے یہ دیکھو یہاں بھی یہ جہاں میں سپوکیں اگر چابی سے بھی کھولیں گے کیونکہ سلیپ ہوں گی اس کی سپوکیں میں کٹ کے نکالتا ہوں کیونکہ یہ کٹنی لازمی ہے کھولنے پہ تو اس کو ٹائم لگے گا پہلی باتیں کھولیں گی بھی نہیں اور پرانی سپوکیں زنگ لگاوا ہے ان کو بلکل جب زنگ لگے تو ظاہرہ وہ چیز کھلتی تو نہیں ہے یہ بھی مسئلہ ہے ابھی یہ دیکھو نے اس کے حالت ایسی ہوگی ہے ریم کی کے اس کے حب کی کہ نہ چلنے کے قابل اگر اس میں بیڈنگ ڈل جاتا تو یہ کچھ گزارہ ہو جاتا بلکل مثلا لوگ جو ہیں وہ تھوڑی سی بچت کرنے کے لیے اتنا نقصان کر لیتے ہیں اپنا ان کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کا ریزالٹ کیا ہوگا جو بچت آپ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ چھوٹی موٹی چیزیں نزدیک سے دیکھ لیے کریں ابھی استاد نے چونکہ آپ کے سامنے یہ مکمل جو ریم ہے اس کو سپوک سے الادہ کر لیا ہے اور نیو آب ان کو ابھی ہم دیں گے اپنی شاپ میں سے اور یہ پچھلی آب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو آب ہے اس میں ابھی بیرنگ ڈالیں گے اور اس کے اندر جو جو چیزیں ڈالیں گے گوٹ بغیرہ یہ وہ ڈرامر اپنے ہر چیز ڈال کے تو پھر ہم اس کو اس ریم کے اندر دوبارہ انسٹال کریں گے تو استاد دیکھ لیں ابھی یہ سپوکیں کس طرح ڈال رہے ہیں استاد یہ سپوکیں ڈالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس میں سپوکیں ڈالنے کا طریقہ یہ ہے دیکھو اب جیسے میں ڈال رہا ہوں ایک چھوڑ کے ایک خانے میں جو نے سپوک ڈالنی ہوگی مثل اوپر سے نیچے ڈالنا ہے یا اوپر والی سیڈ سے ڈالنے یا نیچے والی سیڈ سے ڈالنے لے ایک خانہ چھوڑنا پڑتا ہے مقصد کہ جس طرح آپ دیکھ بھی سکتے ہیں استاد کس طرح یہ سپوک ڈال رہے ہیں یہی طریقہ ہے آپ نے ایک سپوک ڈال کے دوسرا خانہ چھوڑنا ہے پھر اگلے میں سپوک ڈالنی ہے اس طرح پورے آپ کے اندر اور جب آپ اگلی یہ رواس کام شروع کریں گے تو یہ آپ نیچے سے اوپر ڈالیں گے جی جی کیونکہ جب اوپر سے ڈال جائیں گے آدھی سپوک ہے تو آدھی نیچے سے ڈالنی ہوں گی کیونکہ اس میں ایک لیول پر ساری سپوک آ جائیں گی کیونکہ اس میں وہ اب یہ اوپر سے ڈالوں یہ دیکھو ایک خانہ چھوڑ کے ایک میں ڈالوں گا ٹھیک ہے تو پھر ایسی جو نے یہ ان کا جو نے ان کو مکمل سپوک ڈالنے کے بعد اس کو میں کڑے میں بٹھا دوں گا اس کو ٹھیک ہوگا اس میں ٹوٹل چھتیس سپوکیں ڈالتی ہیں استاد جی 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 چھتیس ہوتی ہیں اس میں آپ کی حالتے ہیں تھے جی تو سپوکیں ہے لیس کو منہش آپ لگتا ہے اس کے خاص وجہ آپ دل رواص 1075 رم مخارج مددا ہوں سپوک دار روائے ہیں سپوک دار روائے ہیں وہ پڑے پڑے روائے ہیں اس میں ٹوٹل چھتے ہیں اس میں ب cocaine ٹوائی سے مخارج پڑے روائے ہیں لہے ہیں پڑے سنسٹی قیر کہ leading ڈالانی ایک نہیں ہے بھی ایک پڑے روائے ہیں والیہ کہ وہ خود کیونکہ اگر اس میں ہلکا سبھی سراغ تنگ ہو تو اس میں آپ پیچ کا سمایہ کے تھوڑا سا بڑھا کر سکتے ہیں اچھا تو یہ ابھی آپ رم میں ڈال رہے ہیں تو پہلی آپ نے جدر وہ ٹیوب کا والد لگتا ہے اس کے ساتھ ڈالی ہے اس کے بعد اگلی کس طرح سپوک ڈالیں گے وہ بھی اسی طرح ایک چھوڑ کے ڈالیں گے کیونکہ اگر میں اس سیٹ پر ایک پلی سیٹ پر اس سپوک سے اس سیٹ پر ڈالوں گا تو پھر وہ نلکی کا گیپ آؤٹ ہو جائے گا کیونکہ اس ایلکی کا چھوڑ کے اسی دوسری جگہ چھوڑ کے اس ان سواق میں ڈالیں گے پہلی سواق میں اور اگلی سپوک ایک سواق چھوڑ کے اگلے میں ڈالیں گی اور اب کی جمعڑی سپوکیں ہیں کون کہوں سپوک سٹ پر کوئی کیسے سپوکات سب سے پہلے ص gracias کے الNON دیوائے والے ہوں خود ordenہ تانہ نے کمچھا سپوکیوں میں آگئے میں سے پہلے والے ہوں وہ شیف سوا کیا پیچھے پر پھئی اور پہلے ہوں تو میرے حال سے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گئے مزید بھی ہم اس طرح کی ویڈیو سے ریم سیدھا کیا جاتا ہے اس پر بھی انہا لیں گے یہ تو ظاہر ہے ایک بہت اچھی ویڈیو ہے چونکہ میں نے انٹرنیٹ پر تقریباً ایک ڈیر سال سے کافی سارچ کی ہے مجھے کسی طرح کی اس کی طرح کی ویڈیو نہیں ملی کہ یار ریم کس طرح ڈال جاتا ہے سپوکس کس طرح ڈال لی جاتی ہے یہ وہ سارچ تو اس حوالے سے یہ بہت امپورٹڈ ویڈیو ہے مزید جب ہم اس میں کوئی بھی فالٹ آئے گا تو وہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے ساتھ ساتھ چونکہ ریم کس طرح سیدھا کیا جاتا ہے سیونٹی کا ون ٹو فائف کا اس سے اوپر جو بھی بائکس ہیں اور یہ استاد لگے ہوئے ہیں جو انہوں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ ایک سپوک چھوڑ کے دوسری لگانی ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں ابھی استاد کوئی نیو معلومات دینا چاہتے ہیں لوگ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بھائی ہیں اگر آپ نے نیو موٹسائکل خریدا ہے تو سب سے پہلے تقریباً دس دن کے بعد یا پندہ دن کے بعد اس کی سپوکیں ٹیٹ کرائیں اگر سپوکیں نہیں ٹیٹ کرائیں گے تو ان کا جو ہے ریم جو ہے وہ اس میں ببلنگ کرنے لگ جائے گا موٹسائکل اگر سپوکیں ٹیٹ کرائیں گے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ کا مسئلہ ہے نئے موٹسائکل میں کوئی بھی اگر سپوکیں ٹیٹ کرائیں گے اس کی سپوکیں ٹھیلی ہوں گی اچھا کیونکہ وہ ٹھےکے کا کام ہوتا ہے وہ کوئی بھی موٹسائکل ہوتا ہے تو ٹھےکے والا جو نظام ہوتا ہے اس میں جال ٹیٹ کرائیں گے سپوکیں ٹیٹ کرائیں گے تو اس کے ساتھ میں اتنا ہوتا ہے کہ جو وہ ریم چل جائے بس آگے جا کے اس کو دس دن کے بعد ہفتے بعد پندہ دن باگ جب اس کی گنجائش ہو آگے وہ اس پوکے ٹیٹ کرائیں گے سکتے ہیں ریم سیدھا کرائیں گے کیونکہ اس پوکے ٹیٹ نہیں ہوں گی تو اس کا ہب اس پوکے ٹوٹنے لگ جائے گے ہو جائے اپ اس پوکے جب ٹوٹیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ سا جتنی بھی اس پوکے ہوں گے ایک ٹوٹے گی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آہستہ سا نے جو آہستہ آہستہ نیچے ڈرم کے پاس پاس اس saw这ے سپوکے کمزور ہو جاتی ہیں تیو کمزور ہونے کے بعد فیص تقریباًすا錚�ی سارے were to five کی ہے سپوکوں کا یہ فائدہ ہے وہن to five کی یہ موٹی بھی ہوتی ہے اس کی نپل موٹی ہوتی ہے اور ٹیٹ اچھی ہو جاتی ہے وہ ٹیٹنگ میں صحیح آ جاتی ہے اور چلنے میں بھی کافی ٹیم نکال جاتی ہے سیونٹی کی سپوک جو باریک ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے بلکل ایسا ہی کیونکہ ہمارے پاکستان میں تقریباً روڈ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں زیادہ تر یہ بائکس جو ہیں یہ گاؤں وغیرہ میں چلتے ہیں میکسیمم جن کے ریم کا زیادہ مسئلہ آتا ہے روڈ کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہیں اس وجہ سے یہ چیزیں زیادہ عام ہو رہی ہیں جس طرح آپ بولتے ہیں کہ جار ایک دم بائک کے ایک دم جو ہے وہ ریم ٹیڑا کر رہا ہے یا جال اس کا لوز ہو رہا ہے تو استاز جی یہ آپ نے جب سپوکیں اس کی ابھی ساری ڈال لی ہیں تو اس کی جو نپلیں آپ نے کتنا کتنا اس کو ٹائٹ کرنا ہے مثلا جب نیو ڈال رہے ہیں تو بلکل فل ٹائٹ کر دینا ہے یا کس حساب سے آپ ٹائٹ کرتے ہیں نہیں اصل یہ ہوتا ہے کہ جو نا اگر میں فل ٹائٹ ان کو کروں گا ایک سیڈ سے تو پھر وہ ایک سیڈ پہ جھول مارنے لگ جائے گا یعنی کہ جیسے جو ایک سیڈ پہ ہوا کو گھبارے میں ڈال لو تو پھول جاتا ہے ایک سیڈ سے پتلا ہو جائے اے وہ حساب ہوگا کیونکہ ان کو پہلے ہاں سے ملانا پڑے گا ہاں سے ملا کے ان کو ہاں سے ٹائٹ کروں گا جب ہاں سے ٹائٹ ہو جائیں گے تو یہ جو ہاں بھی یہ اپنے لیول پہ آ جائے گا سنٹر میں آ جائے گا یہ سنٹر میں آ جائے گا تو اس کے بعد جو نے اس کا طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر ایکسل ڈالیں پہلے بیرنگ ڈالیں یہ بیرنگ ڈال دیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دوسرا بیرنگ اس کو الٹا کے لگائیں بیرنگ کو بٹھانا بھی ہے چاہاں بیرنگ کو بٹھاؤ بیرنگ بیٹھ جائے بلکو کیونکہ کناری سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہوتا یہ اچھا اس کے بعد پھر یہ بیرنگ بیٹھ گیا ہے اس میں ایکسل ڈالو ایکسل ڈالنے کے بعد یہ شکنجے پہ چڑھا دوں اچھا برحال یہ تو ظاہر ہے آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو آپ بھی کریں گے یہ ظاہر ہے ہر بندہ تو اس چیز کی مشین اس کے پاس نہیں ہوگی یہ جس کو آپ شکنجے پہ رہے ہیں تو یہ برحال اگر کوئی بندہ کرنا جائے تو وہ کر سکتا ہے ابھی ہم اس کو قریب سے دکھائیں گے آپ کو کہ یہ ریم ابھی مثلا نیو سپوکس ڈالی ہیں تو کتنا ٹیڑا ہے ابھی جب کوئی بائیک ہمارے پاس آتا ہے تو بولتا ہے ریم ٹیڑا ہے تو ہم چیک کرتے ہیں کتنا کچھ ٹیڑا ہے یہ ابھی آپ دیکھنے سے بہت زیادہ ببلنگ ہے اسی طرح جب بائیک چلاتے ہیں آپ تو اتنی زیادہ ببلنگ ہوتی ہے اور جب بندہ سپیڈ مارتا ہے تو بندہ یہی کہتا ہے کہ ٹائر کھلنے والا ہے ستاہ جی یہی مسئلہ آتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے جب یہ ریم ٹیڑا ہوگی چلاتے ہو کیا محسوس ہوتا ہے چلاتے ہوئے محسوس آگا تھوڑی سی بھی پلے ہوگی اس میں بیل میں تو پھر جب چلے گی تو اس سے زیادہ پلے محسوس ہوگی ایسے جیسے ببلنگ کر رہی ہو مور سیگر ٹھیک 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 ایک سیڈ پر ایک سیڈ پر آجیا گا مقصد کے پہلے آپ نے آج سے ٹائٹ کیا اس کے بعد آپ نے اس کو پیچکاس کے ساتھ مقصد کے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا یہ آپ نے ایک ایڈیا یا یہ ایک پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کو صرف الگا الگا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے جب آپ ایک بہت زیادہ ٹائٹ کریں گے ایک سپوکو تو وہ پھر ریم ٹیڑا ہوگا اور اس کا ببلنگ ہتم نہیں ہوگی یہی مسئلہ ہوگا اچھابی کے ساتھ دو دو تین چوڑیاں جو سب کو ٹیٹ کروں گا میں آج تا سب کو ٹیٹ کرتا جاؤں گا ٹیٹ کرتا جاؤں گا اس کے بعد جو سب اپنی جگہ پر ٹیٹنگ ہو جائے گی تو پھر میں اس کو گھما کے دیکھوں گا گھما کے دیکھوں گا تو کہیں پہ میں چال تو نہیں ہے یا کہیں ببلنگ تو نہیں کری ہے کہیں سیڈ تو نہیں ماری ہے وہاں سے میں اس کی سپوک کے ذریعے جو اس کو میں سیدھا کروں گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ویسے میرے حل سے بہت مشکل کام ہے چونکہ چھتیس سپوکیں ہوتے ہیں ایک سپوک کو پہلے ڈالنا پھر اس کو آد سے ٹائٹ کرنا اس کے بعد پیچک آد سے ٹائٹ کرنا پھر جہبی سے ٹائٹ کرنا یہ صرف کافی مشکل کام ہے تو آپ اس کام کی کتنی مزدوری لیتے ہیں اور جو مزدوری آپ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اتنی بننی چاہیے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے اصل اس کے مزدوری اپنے پھرانے پھر مجھوا گیا کہ جو دعویی سے بہترین باہترین بھائی مجھوی سپر میں ہے تو ہمیں بہترین بھائی возможности جوان کی بھائی جو ہم نے پورا جال ٹیٹ کرنا ہوتا ہے جو نے اس کا رن جو ہیں اپنے جگہ پلانا ہوتا ہے بلکل اور گارنٹی کے ساتھ زیادہ ہے اگر پھر بھی کوئی کمپلین بگا رہا ہو تو وہ پھر آپ بغیر پیسو لینے کے مطلب پھر بھی کوئی کمپلین آتی ہے اگر دو دن کے بعد آتی ہے تین دن کے بعد یہ نہیں کہ وہ مہینے کے بعد لے کے آ جائیں تو اس کی کوئی کمپلین نہیں ہوتی اگر آپ کے ویل میں ببلنگ ہے اگر ہلکی پھلکی بھی ہے تو آپ دوسرے دن بعد لا کے چیک کریں اگر ببلنگ ہوگی تو میں فریم کر کے دوں گا یہ بلکل اور آپ کیا کہتے ہیں کہ ادھر اس طرح کے بھی کسمر آ جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ پچاس روپے لیتے ہیں لوگ برحال چلے وہ تو آر بندی کی اپنی سوچ ہے تو ابھی آپ یہ رم کو گما کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رم کافیہ تک سیدھا ہو چکا ہے اور اس میں استاجی اور مزید گنجائش بھی ہے اس کو سیدھا کرنے کی یہ بالکل اوکی ہے ابھی یہاں پہ میرے صاحب کتاب سے تھوڑا سا سیدھا ہو گیا اگر اور کوئی گنجائش ہوگی کیونکہ اس میں جوڑ بھی ہوتا ہے رم میں جوڑ بھی ہوتا ہے اس کی بھی ہلکی سی پلے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ سپری اس کو کیوں مار رہے ہیں اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ تاکہ زنگ نہ پکڑے ہوں اچھا تو یہ ویسے بہت اچھا گا یہ تیل میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ ٹیئر جوڑوں یہ کناری میں سہی بیٹھ جائے ہوا جب ڈالیں گے تو کناری کے اوپر بلکل فکس آ جائے گا یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا تو یہ آپ اس کو آئل آپ نے لگایا ہے اس سے کوئی فائدہ نقصان کیا ہے اس سے نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ کوئی کوئی ٹیئر نہیں بیٹھتا ہے کیونکہ کناری پر جنہیں اس کے زنگ لگا ہوتا ہے اچھا زنگ کیوں جیسے ٹیئر بیٹھتا نہیں ہے تو تیل اس لیے لگایا کہ یہ زنگ بھی نہ پکڑے کناری اس کی اور ٹیئر اس سے جو ہے اس کو آگا کہ ہی پھسے گا بھی تو ٹیئر اپنی جگہ پہ آ جائے گا تو تیل کا یہی فائدہ ہوتا ہے بس اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اس کا نقصان نہیں ہے اکثر اگر آپ آئل نہ لگائیں تو یہ اس سے بھی ببلنگ کرتا ہے آپ کا ببلنگ تو نہیں ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جوہے ٹائب بیٹھتا نہیں ہے کہیں سے جوہے وہ زیادہ نکل جاتا ہے کہیں سے جوہے کم بیٹھتا پہ جوہے وہ ببلنگ کی یعنی کہ وہ جھول مارنے لگ جاتا ہے وہ اسے پھر بھی مسئلہ کرتا ہے اور یہ ضروری چیز ہے کہ آپ نے آئل لازمی لگانا ہے اس کو اس کے بعد آپ اس میں ٹیوب ڈال لیا اور ہوا بریں گے بس اس میں ہوا ڈال دیں گے اور ہوا ڈالنے کے بعد اس کو فٹنگ کر دیں گے بس اپنی جگہ پر آ جائے گا پر کیونکہ سب سے میں جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بیرنگ ڈلوانا بیرنگ ڈلوا کے اس کا جو جو کام ہے وہ کرنا ہے بس ٹھیک ہو گیا اوکے سواجی اللہ حافظ اچھا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو کریشی آرٹوز یوٹیوب چینل کے علاوہ کسی بھی اور یوٹیوب چینل سے نہیں ملے گی چونکہ میں نے خود جو ہے وہ پرسنلی اس چیز کو بہت سچ کیا ہے مجھے اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں ملی تو آپ انجوائی کیجئے اس کو اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے بلکل اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں اس کے بعد اللہ حافظ